میرے انتہائی قابل افرام میرے استاد مناب نیامت شاہ صاحب شمس رمان صاحب ڈپٹی جیو فاد جلماس خان میرے صاحب خطیب صاحب بیٹھے ہیں جاکٹر واجد صاحب بیٹھے ہیں طارق خان بیٹھے ہیں طائر صاحب بیٹھے ہیں باقی سارے میرے احساس اکرام ہیں سماجی اور سیاسی شخصیات ہیں تو معذرت کے ساتھ کے ایک نام لینا پھر کوئی رہ جائے گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا اس کے لیے معذرت تھا ہوں شاہ صاحب میرے استاد ہیں اور میرا یہ ایک عزاز ہے کہ میں ان کا شاگر دھوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی استاد تھے میرے جو سبسر ہیں تھے وہ بھی استاد تھے اور شاہ صاحب اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ میرے استاد تھے تو میرا اسی ایک علمی یہ ایک فخر کی بات ہے میرے لیے کہ میں ایک استاد کا بیٹھا ہوں اور اپنی ساری زنگی میں میں آپ کو اپنے دل سے کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ کے فضل سے میری تکیبن چالیس سال کے قریم میری وقالت ہوئی ہے سپرین کورٹ تک وقالت کرتا ہوں سیاسی معاملات میں مختلف ایریکشنز میں احسان لیے اللہ نے کامیادی نصیب کی بارک کے بارکونسل کے جیوڈیشن کمیشن اب صوباریہ سمجھ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی لیکن سب سے زیادہ فخر کی بات اب بھی جو میری لی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک استاد کا بیٹھا ہوں اور میری میری پیچاندی جو ہے وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے اور میری اس صاحب سے کرام کی وجہ سے باتیں شاہ صاحب نے کی شمس صاحب نے کی جو میری آنے کے بعد اور جلماد صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے کی شاہ صاحب اور شمس صاحب کی باتوں کے بعد میں اس کابولیوں کی اس ٹپ پہ کچھ کہہ سکوں ایک بات غلام مصطفی صاحب ادھر موجود ہیں ایک بات غلام مصطفی صاحب کہ یہ یہ تعلیم ہم اس صدارے کو ایک درد کے ساتھ چلانا ہے درد یہ ہے میں اکثر کار کرتا ہوں درد یہ ہے کہ ہم من احسل قوم آئندہ آنے والی نسلوں کے میں تو اپنے آپ کو مجرمت سکتا ہوں اور وہ اس لیے کہ ستر سال آزادی کو گزننے کے بعد بھی آج بھی ہم اپنی ان بچوں کے لیے کوئی یونی فارم سسٹم آف آجوکیشن نہیں دے سکے کوئی یونی فارم کوئی پالیسی نہیں دے سکے ابھی شاہ صاحب نے بات کی کہ کہیں کوٹ پینٹ ہوتا ہے اور کہیں ملشک ہے وہ کپڑی میں نصیب نہیں ہوتے تو تو ذرا سوچ لیں ذرا سوچ لیں کہ اس کا قصوروار کم ہے میری ساتھ سال تریں سٹھ سال کی طریقی میں ہی ہوتا ہے میں نے کیوں اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی کہ اس ملک کے مسائل پر کیوں اشرافیہ کا قبض ہے میں تو اپنا اتصاب کر رہا ہوں خدا گواہ اتصاب کر رہا ہوں کہ میں نے مجھے یہ آواز بہت پہلے اٹھائیں چاہیے تھی کوئی سنتا یا نہ سنتا لیکن مجھے یہ آواز اٹھائیں چاہیے آج بھی شمس صاحب بیٹھیں کوئی شک نہیں ہے اس نے کہ سرکاری اداروں کا معیار کافی بہتر ہے لیکن جو سسٹم ہم نے دیا ہے جو سسٹم ہم نے دیا ہے جس جس چیز کو ہم میں خود جا سارے والدین ذرا تصور کریں کہ پرائیویٹ سکول میں اگر ہم بچے کو داہل کرتے ہیں ابھی مصطفی صاحب کو بھی تجربہ پہلے بھی ہوگا بھی ہو جائے گا کہ ہفتے میں تین چار دن والدین کو وہاں پہ کسی نہ کسی سلسلے میں بڑھایا جاتا ہے اور شرکاری سکول میں ہم جب کسی بچے کو داہل کرتے ہیں تو داہل کرنے والے دن بھی کوئی اس کا کسی کو پہی جاتے ہیں والدین نہیں جاتے اور پھر جاتے ہیں تو اسے جکیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اس دوران کوئی بھی کوئی بچے کا بچے کا پوچھنے کے لیے نہیں جاتا علاقہ کے بسر لوگ جن کی سہ ہے وہ جائیں اگر سکول میں وقتن فوقتن جائیں سکول کے مسائل بھی پوچھیں سکول کی باتیں بھی پوچھیں تو ان کو مسائل کا علم ہوگا انہیں پتہ ہوگا کہ میرا بچہ اس سکول میں کن مسائل سے کن مسائل سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے وہ کسی سے بات بھی کہنے کی ابھی میں ساری کمپین میں ہی گیا ساری کمپین میں سارے علاقے میں ہی گیا اس میں کسی آفیسر کا جا کسی 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 فرد کا گناہ نہیں ہے کسی فرد کو مورد اعظام ہم نہیں ٹھرا سکتے لیکن اپنے سسٹم کو ضرور مورد اعظام ٹھرا سکتے میں میں نے ادرا اس اسمبلی میں میتا پیری تقریب میں کہا کہ دوہزار پانچ میں زددہ ہوا ہے اور دوہزار چوبیس ہے انیس سال بزر کی ساری دنیا نے ہماری مدد کی اور ہم نے وہ زکاة اور خلاف جو موردوں نے ہمیں دے کہ اس کے لیے اپنے بچوں کی ساری دنیا نے ہماری کے لیے